مسیح خداون میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز ناما ناظرین آج ہم موجود ہیں وارس روڈ پہ سینٹ پیٹر سکول میں جہاں پہ رائیونڈ ڈائیسیز کی طرف سے اور چرچ اور پاکستان کی طرف سے بشب ازاد مارشل صاحب کی قیادت میں ایک جو ہے وہ تقریب یہاں پہ مرکت کی گئی خاص کر کے اس مقصد کے لیے کہ کلیسی پاکستان میں اور جو پاکستان میں جو بسنے والے مسیحی ہیں انہیں کس طرح سے اپنے ایک تو ووٹ کا اندراج کروانا ہے دوسرا اپنی جو شناخت ہے اپنی جو پہچان ہے اس کو کس طرح سے پاکستان میں متعرف کروانا چاہیے تو ناظرین آج یہاں پہ اس پروگرام میں بہت سارے جو بشب سہبان ہیں وہ آئے ہیں بہت سارے دوسری کلیسیاؤں کے جو پاسمان ہیں وہ آئے ہیں اور خاص کر کے جو جنرلسٹ ہیں جو بہت سارے صحافی ہیں وہ اس پروگرام میں مدعو ہیں تاکہ وہ بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور وہ سجیشن دے سکیں کہ کس طرح سے پاکستان میں جو بسنے والے مسیحی ہیں ان کو ایک تو مردم شماری کی جو اہمیت ہے اس کو کس طرح سے ان میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کلیسیاؤں میں کسی طور سے اگر مردم شماری نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ کیا ہے تو ناظرین آئیں ہم ان تمام لوگوں سے باتچیت بھی کرتے ہیں اور ان کے موقع کو جانتے ہیں ان کے جو خیالات ہیں ان کے جو ان کے جو ویوز ہیں وہ بھی ہم سنیں گے تاکہ آپ کو بہتر طور پر ہم بتا سکیں کہ کلیسیاؤں پاکستان کو کس طرح سے اپنی پہچان پاکستان میں متعرف کروانے کی ضرورت ہے تو آئیں ناظرین ان سے بات کرتے ہیں موسیقی 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 خادم ہوتے ہوئے آج شام ٹارٹسور فرائیورن میں آپ سب کو بیلکوب کرتے ہیں اور دعا ہو ہے کہ آج شام ہم سب کا پھٹھا ہونا ہمارے بیئے، مارے گھرانوں کے لئے، پیشیاؤں کے لئے، پاکستان کے لئے اور تمام مسیح قوم کے لئے برکت کا جباگ کیا ہے آئے ہم دعا مانگیں بیٹی اور روح القدس کے نام سے نہایتی بزنک آسمانی باق ہم دیو اور دیو کی گہرانیوں سے شکر ادا کرتے ہیں آپ کی تمام بلکات و نعمتوں کے لیے جو آپ نے عطا فرمائی ہے اپنے وطن عزیز میں مسیحہ نے پاکستان کو آپ نے رکھا تاکہ ایک موثر گواہی کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکے خدا منانے والے دلوں میں جب مردم شماری حکومت پاکستان کی جانب سے کیے جانے کا ارادہ ہے مارچ اور ایپرڈ میں اور اس سے پہلے خدا من خدا چرچ کی قیادت نے اس اہم ترین موضوع پر کلیسیا کے اکابرین کو جمع کیا ہے تاکہ ہم اس اہم ایشو پر اور ایک موثر طریقے سے اویرنیس کمپین چلا سکیں تاکہ مسیحہ نے پاکستان اس قومی دھارے میں شریک ہو سکیں اس کے ساتھ ساتھ جب دیگر ایشو بھی ہیں اور اس پہ بھی بات ہوتی ہے تو خدا من پاک روح کے وسیرہ سے ہماری رہنمائی فرماؤں ہم شکر بزار ہیں تاکہ در سماغ آزاد مارشور صاحب کیلئے مارڈیٹر بیشپ 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 چرچ پاکستان اور آبین ڈائیسز کے بیشپ صاحب اور سیالفور ڈائیسز کے بیشپ سہبان اور تمام پادری سہبان اور دیگر چرچیز ایداروں سے آئے ہوئے ہم تمام موززین کے لیے شکر ادا کرتے ہیں یہ ساری گفت گوں گے ہماری رہنمائی فرماؤں آپ نے ہم خدمت بھائی ریورنڈ ایمین ملکھوکر صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جب وہ میٹنگ کو لیڈ کرنے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں تو ان کی بھی ساہیتاں فرمانا ہماری دعا صحبہ منت اور شکل برادی کو قبول فرماؤں یہ سب کچھ مانتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے آپ نے خدا یسو وسیع کے عزیم اور حسین یسو نام کے وسیعہ آمین شکریف پانی صاحب پانی صاحب نے دعا میں بھی بردم شمالی کے تعلق سے مفتگو کی ہے ہشارکی جو پاس میٹنگ ہے اس کے اراز و مقاصد کے تعلق سے اس سے پیشنے کے میں مارڈیٹر صاحب کو دعوت ہوں بتانے چاہتا ہوں کہ دو ہزار بائیس تک جو ہماری اسی لوگوں کی جو ریجسٹریشن ہیں یا ریجسٹر لوگ ہیں اٹھارہ لاکھ اور تیانترہ ہزار ہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں ہم اور ہندو کی بائیس لاکھیں زیادہ ہیں سبب کیا ہے کہ ہمارے لوگ صحیح طریقے سے اپنی ریجسٹریشن کراتے ہیں تو یہ اقاہی دینی ہے آپ لوگوں نے لیڈر دینے کیونکہ آپ سب لوگ لیڈر ہیں میں صرف چند باتیں کہوں گا کہ اپنی قوم کو سمارنے کے لیے اپنے ملک پر رہتے ہوئے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ازادی ہو ازادیاں ایسا نہیں ملتی لڑکے لینی پڑھتی ہے تو چلائیں اگر آپ نڑ نہیں سکتے تو لکھیں ضرور جنرلیسٹ وغیرہ لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے میں میں ہم سبھی درخواست کروں گا لکھیں اگر لکھ نہیں سکتے تو پھر بولیں تو آج بھی آپ شام ضرور بولیں اپنی رائے اپنی سجیشنز جو کچھ آپ کے دل میں ہیں آپ ضرور وہ بات کریں بول نہیں سکتے تجھلے ساتھ ہی دیں اگر ساتھ ہی دیے سکتے ہیں تو پھر جو لوگ اس ٹرام کیلئے کام کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں ان کی مدد ہوگا تو اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو ان کے محسنوں کو بھی گرنے نہ لیں کیونکہ وہ آپ کے اسے کی لڑائی کر رہے ہیں آپ کے لئے بول رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی اپنی ذبہ دائی کی سمجھیں تاکہ ہم اس آنے والے وقت میں اپنے لوگوں کو سنگلی کی تھی بتا سکیں سکتے ہیں تاکہ سب لوگ اپنے 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 بستر نام کروائیں اب بھی آج بھی میں اس علاقے میں بالن ہی ہوں وہاں میں کچھ لگاتا ہے جب شادی کی پکار بغیرہ دے رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پشنافتی کر رہے ہیں بچوں کا لڑکے کا مل جاتا ہے کہ اٹھو ہاں لڑکی کا نہیں ہوتا تب تک کہتے ہیں وہ بالی صاحب آپ بھی نموہ بنا گئے ہیں اس میں ہماری گلتی ہے ہم جو ریڈر ہیں ہم نے انہیں صحیح کراتے ہیں اس لئے آج شام آپ کو بلایا ہے سبیہ درخواست کروگا تقدس پاپ شبازاد مارشل صاحب موڈرٹرچر صاحب پاکستان کو آئیں اور آج شام کی میٹنگ کے تعلق سے جو ہمارے راز و مقاصد ہیں وہ ہم تک پرچائیں کہ ہم سب ایک ہوں موتیت ہوں اور میرے کا اس کام کرتے ہیں جناب مارشل صاحب پاکستان آج کی اس تقریب کا مقصد یہ کوئی ایک وقت کی ایک ٹائم ایفٹ نہیں ہے یہ ایک سلسلہ ہے جو ہم شروع کر رہی ہیں ہم نے سوچا سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے کریں ہم اپنے پاسمانوں کو ڈی اے سوان کی باجودی میں اور جو ہماری عذابوں کے ہیلٹ ہم کی ماؤنگی میں ایک اویرنس نے دیکھ پوش کریں اور اس ایونٹ کے لیے جو ہماری قومی زندگی میں مسیحوں کی قومی زندگی میں ایک بہت بڑا ایونٹ بند رکھتا ہے اور جس کے نتیجے میں ہم سب کو قومی دھارے میں آنے کا موقع میں لے گا اور اس سے ہم قومی طور پر نہ اس سے خیدہ اٹھان کے لیکن آج ہم اس کو اس طرح سے تقریر کا مقابلہ کرنے کے لئے نہیں بلایا تین تو تین چیزیں ہماری پہلی بات کہ آپ کو انفارم کریں جیسے پادری کوکر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ یہ ضرور کیوں ہے ویسے سرکاری طور پر ہم دس سال کے بعد سینسس یا مردم شماری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں ابھی الامرین چیز جو ہم سب کے ساموے آئی کہ دوہزہ ستارہ میں جو کرسٹین جو تھے ان کی تعداد 1.27 پرسینٹ تھی جو کہ پاپولیشن کے حساب سے بنی 207.68 207.68 207.68 ملین اور یہ تھی دوہزہ ستارہ میں لیکن اگر آپ پیچھے جائیں تو 98 میں آپ کی تعداد جو تھی وہ تھی 1.59 پرسینٹ اور آپ تھے 132 ملین یا نہیں آپ 132 ملین سے آپ کی تعداد میں کتنا فرق آیا اور ہمارا اپنا ہنچ یہ ہے کہ جو figures ہمیں ملے ہیں وہ correct نہیں ہیں دروست نہیں ہیں یہ نہیں کہ ہم کسی کو اس stage پر کیونکہ ہمارے پاس کوئی data نہیں ہیں ہم blame نہیں کر سکتے لیکن ہمارا ہمارا perception یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے نام register کرانے میں کتا ہی بڑھتی ہے اور کئی رفعہ ہمارے نام جو ہیں جب دیکھیں نام تو نام غلط ملتب نہیں ہوتا یہ perception بالکل غلط ہے کہ جی christians کے نام اس طرح کیونے چاہیے یا اس طرح کیونے چاہیے اگر کسی کا نام جعوید ہے تو جو record کرنے والا ہوگا جی مسلمان جعوید نام ان اٹسلف تو اسلامی نہیں ہے نا تو اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن اگر پیٹر ویلیم ہے وہ مجھے جوک یاد آتا ہے کہ کسی نے اپنا نام پیٹر ویلیم لکھا تھا تو وہ جب اس کی آئی دی کارڈ آنس ہوا تو وہ کہنے لگے پیٹرولیم تو وہ بیٹری ہے اپنے کردے نہیں تھا تو وہ پھر ان کے ذہن میں انہوں میں کہا یہ سچا واقع ہے وہ اٹھ کے گئے تو وہ کہا یاد نام کوئی صحیح رکھا کریں تو ہمارے ناموں سے بھی وہ آپ سے اتنے ہوتی کئی زبان تو یہ تو خیر آئے لائٹر ویلن میں میں نے بات کیا ہے لیکن یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اس کا اثر ہمارے آنے والی جینریشن میں پڑے گا ہمارے نمبرز میں ہمارے پولٹیکل سینس یہ نہیں فارلمنٹ میں ہماری سیٹس پہ پڑے گا ہمیں جو حقوق ملتے ہیں ایجو بائنورٹی اس پہ پڑے گا اور جو ہماری دوسری مانورٹیز ہیں ہم نے دیکھا یہ اکام تجربے کی مشاہدے کی بات ہے کہ جو ہدنو کمیونٹی ہے وہ ہم سے آگے نکھلیں ہر لحاظ سے اس کو زیادہ پرامننس دی جاتی ہے کیوں کیونکہ ان کے انہیں ثابت کیا کہ ان کے نمبرز ریجسٹرڈ ووڈز ہم سے زیادہ ہیں اور یہ ایک چیلنج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاس بانوں کے لئے سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ آپ ایک کمیونٹی کے ہیڈ ہے چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے دوسری سے ایک دوسری کے مقابلے میں لیکن اگر آپ کے پاس ایک سو فیملی ہے پچاس فیملی ہے تو آپ کی یہ ذمہ ماری ہے کہ آپ نے ان کو کوشش کرنی ہے کہ سارے کے سارے ریجسٹر ہوں بلکہ اپنی لسٹ بنائیں اور ان سے پوچھیں اور ان کی ریجسٹر کرانے میں مدد کریں جہاں تک ہماری ڈائیسس کی طرف سے ہمارا گول ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے ہر طریقے سے سرکار سے بھی بات کریں گے سرکاری جو arrangement ہے اسے بھی آپ کو لیڈر ورٹ دے گئے ضرورت ہے اگر وہاں تک جانا ہے اگر ان کی وین میں آنا ہے جو بھی ٹیکٹیکل طریقے سے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کریں گے تو میں چاہوں گا کہ آج کا یہ سیشن ہے ہم اس کو چیزے میں نے کہا تقریری مقابلہ نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں وہ مایکروفون ہو تو ہم آپ سب سے فرق فرق areas کے حساب سے آپ کے خیالات ضرور پوچھیں تاکہ آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں تاکہ جو اگلی ہماری بڑی کونفرنس ہے اس کی تیاری کرنے میں ہمیں مدد ملیں اور اس میں ہم زیادہ information کے ساتھ زیادہ awareness کے ساتھ زیادہ دیٹا کے ساتھ ہم آپ کو کے ساتھ شیئر کر سکیں آپ کو challenge کر سکیں اور مل کے practical steps لے کے ہم کچھ کر سکیں آج کی جو باتچیت ہے اس کا میں آواز ایسے کرنا چاہتا ہوں کہ درمیان میں میں ان کو کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور پھر آپ اپنے ہاتھ ریز کریں گے تو میں آپ کو کہتا جاؤں گا مایکروفون اگر ہے تو وہاں پر مایکروفون آپ کو دیا جائے گا تاکہ آپ باتچیت کر سکیں جی بیٹر صاحب تاکہ درسم آپ ازہار مارچل صاحب مارڈریٹر چلچو فاکستان ہمارے پی سی آئی دوست جو ملکہ ترک پی سی آئی کے سارے نمائن بگان پی سی پی کے نمائن بگان اور ٹو سی چلچے سے نمائن بگان آپ سب کی خدمت میں سلام اور میں مارڈریٹر صاحب کا شکر بزاہت ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دیا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کر سکوں خدا باپ بیٹے اور دلس کے نام اگر ہم اپنی کمیونٹی کو سامنے رکھیں تو جو باتیں ابھی ہمیں بتائی گئیں اور جن سے ہم واقف بھی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تعداد کاغذات میں بہت کم ہوئی اس میں زیادہ قصور ہمارا ہے اور مجھے وہ لائنیں یاد آرہی تھیں جو شاعر مشرق میں لکھی ہیں اگر ہم اپنی کمیونٹی کے بننا ہے اگر ہم اپنی کمیونٹی کو آگے لے کے جانا ہے تو اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے ہر خادم کی یہ ذمہ داری ہے ہر بشپ کی یہ ذمہ داری ہے ہر چیرمین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو اس طرح سے ڈیل کریں کہ کاغذات میں ہمارے نمبروں کا یا تعداد کا انتظار اس طرح سے ہو کہ جتنی لوگ ہیں سب کی نمائنگی ہو سکتے ہیں یہ پہلی اسم نبی سی سودیا کے حاتم کورنیس کے احد میں ہوئی اس وجہ سے سب لوگ اپنے نام لکھانے اپنے اپنے شہر کو دیں اور مریم اور یوسف ہی گلیر کے شہر ناسد سے اپنے شہر ڈاؤوڈ کے شہر بیٹل ہوں کو دیں آسان کام نہیں ہے اسم نبی سی میں شامل ہوں مقدسہ مریم جس حالت میں تھی اس حالت میں ان کا سفر کرنا ہے ہمارے لئے ایک بہت بڑی مثال ہے کیا ہم اپنی قوم کی مناسب اندراج کے لئے ایسی سفر کی سوہودتیں اور مشکلات پر دراشت کر سکتے ہیں کیا ہم اپنے وقت میں سے نکال سکتے ہیں کہ میری قوم کی مناسب تعداد درج ہو تاکہ ہم وہ سب فوائد وہ ساری باتیں جو ہماری کمیونٹی کو ملنی چاہیے ان کو لینے کے یہ تیار اور پھر جب کمیونٹی سٹرانگ ہو جب کمیونٹی جو ہے وہ اچھی تعداد میں ہو تو ہمیں آسک اکتاب میں یہ بات نظر آتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک بہت بڑے کام ہوگی جیسے تو آپ سب کلام سے زیادہ واقع ہیں مجھ سے اور آپ سب ڈرجوں مسائلیں دے سکتی ہیں کہ کس طرح ہم نے قوم کی طرح رہ کر چلنا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ انفرادی سوچ انفرادی ارام کام اور ان انفرادی سوچوں کو نظر انداز کر کے قوم کی بات کریں کیونکہ فرد قائم رب تللت سے ہے تنہا کچھ نہیں اور موت پہ دریاء میں دریاء کچھ نہیں ان باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں سنجیدگی سے مردم شماری کے بارے میں سوچیں گے تو اس سلسل میں ہمیں کام کرنا ہوگا اس سلسل میں صرف یہ ہی فائدہ نہیں ہوگا کہ صحیح نمبر جہاں وہ اس پہ ہمارے پیشز کے پاس بھی ایک ریکارڈ ہو جائے گا کہ ہمارے کتنے اٹھارہ ساعت سے اوپر لوگ ہیں تو ان کو عمل میں لانے کی صورت پھیل کر دیں ضربہ بیٹے خرد کس کر دیں جو آپ کے خیالات ہیں ان کو ریکارڈ کر سکیں کیا کہ بعد میں ہم ان سے مستفیز ہیں اور میری ذرخواست ہے کہ پہلے ہم موقع دیں جو ہمارے نیمان ہیں ان کو بولنے کا لیکن کوشش کریں کہ آپ کے پاس میکروفرم پہنچ جائے گا اپنے شارٹ رکھیں اپنے سیجیسٹنز پرپیز سن کو بغیت لگ گیا لیکن کیسے کرنا ہے پشت کی طرف آئیں کہ پریکٹیکلی کون سو سٹپس ہیں جو ہمیں لینے چاہیں تو اگر اپنا ہاتھ کڑا کریں گے تو ہم پہلے پریفرنس لیں گے جو میمان آئی ہیں اور اس ساری آج کی جو میٹنگ ہے آج کی جو کونفرٹس آپ نے جس کا نقاض کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھا پریٹ فرم ہے کہ پلیسیا کے لیڈر جس پر آخنا کی خالی کلروجی کو اور دوسرے لڑجیز کے نمائن جگان کو بھی مضوع کیا ہے ٹاکہ چرچ سے اور چرچ لیڈر سے ہم اس کمپین کا آباز کریں اور میں یقین پر آتا ہوں کہ آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے دور ہم بھی کی چرچ آپ نے اس کمپین کو مختلف پیرشیب میں اور خاندر میں اس سے آب راب کر رہے ہیں بیشتر کی بھی اس بات سے اس بات پر ہمیشہ جہاں پنگ جاتے ہیں اور وہاں پر بات کرتے ہیں تاکہ ہماری مردم شمالی میں جو exact numbers ہیں ہماری تدار کا وہ درج کروایا جائے ہیں تو مزید ہم ارادہ کرتے ہیں اور اس کمپین میں ہم آپ کے بھی پاس ہیں اور یہ تو یہ نہیں کہ یہ چرچو پاکستان کا کا کام ہے یا پرہسپیٹیل کا کام ہے یا پیترک شرچ کا کام ہے بلکہ یہ تمام مسیحوں کا کام ہے اور ہمیں جب حکومتی سطح پر بات کی جاتی ہیں تو نہ وہاں پر کوئی چرچو پاکستان کی بات کرتا ہے نہ پرہسپیٹیل کی نہ پیترک شرچ کی بلکہ ایک مسیح ہونے کی بات کرتا ہے اور اس لیے ہمیں اس مقصد کے لیے مل کر اور اسی طرح اسے ساتھ دیتے ہوئے اور جس طرح فالو مینوال صاحب جب دائیا کہ آپ کے دیتے ہیں کمپینٹ شروع نہیں کہ سکتے ہیں جو کمپینٹ کردے ہیں ان کا ساتھ دیں ان کا ساتھ دیں ان کا ساتھ دیں ان کا ساتھ دیں تو ان کا امتری کر دیں ان کا افریشیت کر دیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکتنے سوت بھی مانا کریں اس میں بلکہ جو کہنا برجہ ہے ہمیں اس کمپینٹ کا ہم اپنے آپ کو منوائیں گے پھر ہی ہم اپنا ہاتھ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے اس لیے میں دعاو بھی ہوں کہ خدا ہمارے تمام مسیحوں کو خاص طور پر ہمارے لیڈرز کو اس فکری نشرت کے لیے اور فکری سورس رکھنے کے لیے خدا ہمارے تمام لیڈرز کو برکر دے اور ان کی تمام کاؤشوں کو رنگ لائے تاکہ ہمارے اسی ہی پاکستان میں ایک سے ہوئے اپنا ہاتھ حاصل کر سکیں بہتا شکریہ شکریہ کو کسپان کر سکھا ہوں باللہ شکریہ 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 کے لیے یہ جلال چاہتے ہیں ہم نے یہ وسلم پر کہتا ہے کہ اور یہ جو کونگکیشن ہے وہاں سے اس ڈیٹا کو پڑک کیا جائے اور اس ڈیٹا کو جو وہ کرتے ہیں اچھو میرے سے آجائے جو ڈیفرنز ہے وہ جو ہماری پاک ریکلہ آجے گا تو وہ اچھے ڈیفرنز کا جانتے ہیں تو یہ جو ڈیفرنز ہے تو اس طرح ہم ساتھ کیا اس پر اپس کی ہو جاتی کہ آنچوں یا پہنچانے کا دیکھیں گے پیسپ بھر اپنا کرے گے ام اپنا کرے گے باپی ساتھ اپنا کرے گے اس کو بھی یہ پیٹوں کا اکٹھاتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک بہت اہم ایشو ہے کیونکہ میں سنوئی تو ہمیں دفاظر میں بھی کافی معاملات کر سامنے کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری پوچھتے جو ہیں وہ ایسی خالی چلی جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی امراض ہوتا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بارو کا جب ہمارے جو کرسچن شادیشوں کا جوڑے ہوتے ہیں ان کا امراض کی کیا جاتا ہے لازارت آفیس میں اور پھر ہم انہیں اپروچ کرتے ہیں اور اپروچ کر کے تو بھی ان کا امراض کیا جاتے ہیں کیونکہ بہن ہی سے فیمالی کا گاظر ہو ہو جاتا ہے تو ہم میں بہت ساری پوائنٹ کو بھی لوگ کیا جے کہ جب کوئی مارا جو کرسچن کبھل شادی کرتے ہیں تو ان کو بھی آزار راہ کیا جے تاکہ آگے لوگ کا سلسلہ ہے فیمالی کا وہ سنگرے گور آ سکے شکریہ شکریہ سب سے دہلے تو میں آپ کو اتشید کرتا ہوں کہ آپ نے قومی مستے پر ہم سب کی روڈیو دلائی ہے مخصصہ بات یہ دروں گا میرا طلب بھی پرسکی بھی چچپا بھی کاملے کہ ہم نے بھی یہودہ بات نے اس سوالے سے اس کمپین کا آغاز کیا اور ہمارے باہی سالکسوں پر جو اندی لوگ کمپین ہی کرے اپنے آزار بھی بات سوالے سے ہم نے جیسا اس میں دو ہی چیزیں جسٹ کی صحیح آپ کو یہ کہ جیسے جو بھی حدیث نے کہا کہ یونین کامسل میں ہمارے کے مقام ہمیں ہیں وہ جلدی جسٹر نہیں ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ہندریس کر رہا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مسائل کر رہا کرتے ہیں پھر انہیں اپروچ کر رہا کرتی ہے برائیس کر رہا کرتے ہیں پھر جاگے وہ جسٹر کرتے ہیں یہ جسٹری ضرور ہے کہ یونین کامسل میں رہنموں کا اندراز ہیں وہ ہمارا پسلا ہو سکی دوسری بات ہم نے جا ہے تو صحیح آپ کے اندر 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 اندران اگر کوئی فيتہ بیدہ ہوتا ہے تو سات دن کے اندر اندر جنہی کامسل میں اندراز کر رہائے نیتا ناموں سات دن کے اندر اندران اندراز کروائیں اور ایک حضیئی کے بعد یونین موچل کا اندران وہ ناظرہ میں خود کا خود چلا جاتا ہے یہ ان کا ایک خواست ہے تیسی بات یہ ہے کہ شنافی کار کے حوالے سے سپیشن دیرے جاتا ہوں کہ آج جب بھی یہ ہونا پاس ہے ہم گاڑیوں کو معا رہے ہیں وہ بڑی دورے دی جائے تو اس میں سے پہلے بھی پانچ شنافی کار کی گاڑی دی رہی اور وہاں پر ہم پلیشیوں کو پہلے رہوز کرتے اور وہاں جاہاں اپنا شنافی کار پھر رہوز جسر ہوتے ہیں جب تک ہم اس کو درہوز لیول پر کمکین کو نہیں چلائیں گے لوگوں کو نہیں سبب کرتے گے جا کر کمک کم بھائی اپنے آپ کو جسر طرح رہے ہیں جسر تو بھائی تاکہ جب برطن سوائے ہو تو اس نے ہمارا انگراج ہو سکے سو جو جانواز ہی ایسیت ہے یہ بلیش نو دیا جائے کہ وہاں پر گاڑیاں میں جی جائشنہ ہی کار کیونکہ کچھ ہمارے لوگ سوستی کرتے ہیں وہ پہنچتے ہی ہیں ناظرہ کے دفتر شناسی کار جب کاری آئی ہوتی ہے محلے میں یا وہاں پر آبادی میں تو ہم لوگوں کو انٹر ایچ کرتے ہیں کہ جائے بھی جا کر اپنا شناسی کار درہو ہے بلکہ آپ اپنا بھوڑ بھی چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا لگیں کہ ہم بھوڑا بھوڑ کی طرح بھوڑوں کا بھی نہیں بہت کار مسئلہ ہے جیسا جب ایلکشن ہوں میں کسی آمی کا وہ کہیں شناسی کار کسی جبے بنے وہ کسی جب ہے تو وہ پر اپنے نمائنٹک موڈ بھی دینے ممشکل سیل کرتا ہے سو بھوڑا بھوڑا بھوڑی بھوڑیوں میں داریاں پہ جی جڑ تاکہ وہاں پر لوگوں کا گناہ سو لیول سے جو ہے وہ موشناسی کار بنائیں موڈنش پہ بنے کار درچیو جناب مشہد شہوان باشد شہوان آدلید یہ جو آج کا ممارا آج ہے یہ نامولی چیز نہیں ہے اس سے ہمیں ترقی کرتی ہے اور میں بشت صاحب کا شکر بتاہ ہوں کہ انہوں نے یہ سرنڈاؤنٹ کھایا ہے اور رائیوینڈ آجے یہ شرپ آتا ہوا ہے کہ آج ہم نے یہ پروگرام شروع کر دیا ہے اور یہ آئندہ جو ہوگا اس میں چرچا پاکستان کی تمام دائچ تمام دینامینیشن جو بڑی بڑی دینامینیشن اس میں ہمارے مولت میں ریشن پیشت دار نے بتایا ہے کہ ان کو بیداء دے گی کہ کام جو ہے سو ڈیٹوں کا کام ہے لیکن سوڑ لوگوں نے اپنی اس نمیزاری کو نہیں نبا سکتے اور اب چرچ جو ہے وہ آ گیا ہے میں عمید کرتا ہوں پہ بیشتار کی کافشن کے ساتھ آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ آپ سب کی میند کے ساتھ یہ جو ہماری مردم شماری کا کام ہے جو ہندو لوگ ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہیں تو جب نئی مردم شماری ہوگی جب ہم لوگ پہلے نمبر پہ آئیں گے تو ہماری کامیل سمجھوں میں شبائی سمجھوں میں سیند میں نمائل بھی بڑھے بھی اور تریسی کے چانسل بھی بڑھے بھی یہ کوئی چھوٹا کا ایشو نہیں ہے جہاں میں دوست نے کہا کہ یونین کانسل کا معاملہ ہے وہ پراغم ہوتی ہے کہ اپنا نمبر آنے جسٹر نہیں ہوتے لیکن یہ ایک طریقہ ہے یونین کانسل میں جب کانسل رہا ہوں وہ صرف پہلی صاحب کو کہتے ہیں کہ آج کے پاس جو لائسنس ہے نکاس وہ آپ جسٹر کرائیں اب ہمارے لائیمنٹ میں ہمارے پارسی اکو صاحب نے وہ جسٹر کرائیا ہے اور کبھی بھی پریشہ نہیں تھی لائیمنٹ کی کلیسیا جو وہاں سے کمپلکلائز سٹک کر لینے نہیں تو یہ پارسی صاحب ہاتھ بھی ذرا اس پہ ذیان دیں کہ وہ اپنے لائسنس اپنے علاقے کی یونین کانسل میں جسٹر کرائیں پھر جب ان کے آئیٹم ہزٹر ہو جائیں گے تو وہ اس پیشن جو ہے وہ آٹو میں ناظرہ میں چلی جاتی ہے تو کچھ بھی رکاوٹ نہیں چل ہوگی کہ ہماری مسیحی لوگوں کے نکاس نامے چلی کرنا ہوں تو آنے والی جو ہمارا پروگرام ہوگا کچھ بھی ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ وہ بڑی لیول پہ ہوگا اور مشہ صاحب اس میں بڑی سوگہ جو دے رہے ہیں یہ قومنگ یہ ایک ہمارا قومنگ محاملہ ہے یہ یہ ذاتی نہیں ہے یہ قومنگ محاملہ ہے جب ہم ساری قوم اپڑتی ہو جائیں گے تو یہ محاملہ حقود ہو جائے گا اور ہمارے حقود ہی ہمیں ہمیں ملنگی اور ہم آخر میں بڑی لیول پہ ہوگا بڑی لیول پہ ہوگا بڑی لیول پہ ہوگا ساری چیز اور اس کے سوری کے ساتھ سکتے ہیں اور حیرت ہوتے بڑھوں بڑھوں بڑھیں جو ہوتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ آنے ہیں کر لے ہیں کیا دوس طرف کے ساتھ آنے ہیں جن کا موشن لکل مدد ہے سو کنا من افنی مدد ہے تو کنا بنی افنی روچ ڈ تکلی پھوٹس کن ورمائے اور زبین مدد ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے نمبر زملے نہیں معلوم ہے ہمارے بار پہتے ہیں کوئی خانلے بدہ ہوں ہمیں یہ نہیں بتا ہوں کہ کون کام سمول کی پاکٹس میں ایک question population ہے تو آگے یہ جو سال ہے آپ سارے you are aware of the political situation جو باری سالک میں چال رہی ہے اور یہ سائٹیٹیٹکل ایک ماملا ہے کہ اس کا طرح اگر ہم اپنے بلک چون یہ یعنی self-assassion کی چیزی as a community تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا اتنا یہ اپنے پاک ہو سکتا ہے اور گnamentہ دیں ہں بہت ہے ہمارے ہمارے موڈ سے ہے melting جیسیani آپ کی ریاست between وہ بھی اسی چیز کو یہ دیکھنے کے پاس ہی помогیا ہوں ہمارے ہمارے ہم ا sorts آپ کے national confession کے job jsml تو ہرت پہ الی د擊 جب کہہ Renee ہمارے موسیقا موسیقی 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 جہاں مجھے آسکت کا حصہ ہے مجھے اب ریاضی مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ دوستوں نے مجھے لائے دیں پر ایک اور جانسلیشن لائے گا یہ ایک سب سے کارٹیونوں میں دیٹا بیس بنانے کی بات ہے یہ بہت دونی بات ہے یہ بہت اہم مسئلہ یہ ہونا بھی جائے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چرچ کا دیٹا بلائے لوگ کرتے ہیں آپ لکھ لے ہاسے مہم بنا لوگ کچھ بھی کرتے ہیں لیکن وہ بائے با کیسے ہیں ناس بڑائیں و 밝혔 ج romance لہو دیکھنا ہمیں ہے ایک سب کو ہو گ Crisel سب سے برے دلائے اپنے آپ کی کنت پر جاتے ہیں جو دری بات ہے ایک بات ہے ایک دن کانیاس مجھوم سب سے بیٹا کر veteran ورے بات nie آپ نے طرف پر است Перہ dort یا کہ حصور Р carpet بیسیت عرض ہمارا بہت ہے ہمارے الرسول یہ ہے ہم نے اتناکہ کوئی اپنی لکھتا ہے ہم یہ کہا کہ کون مدلت ہے اس طرح ہم داروں لوگ ہیں داروں لوگ ہیں اس مات حسن ہے ہم اس کے لئے جب یہ اپ دیجائی جائے جس پہ آپ کو کام کریں ایٹی کے بلے تھا کہ وہ مات پورے پاکیزہ دادر سکتے ہیں بلکہ پاکیزہ نہیں ہے وہ بھی اس اپ کو دانر کرے گئے بلکہ پاکیزہ دادر سکتے ہیں بلکہ پاکیزہ دادر سکتے ہیں بلکہ پاکیزہ دادر سکتے ہیں اس کی طرف سے میں ہم یہاں پر حاصل ہوں سب سے پہلے تو مغربات پرڈٹس سر آپ کو این پر یہ ایشو پر چوہے آپ نے آج اس کو جنگو دلائیا ہے آج سر اپریمن دو مہنے پہلے میری کاشید نوام صاحب سے ہی بات کی تھی اور انہوں نے یہ حضارت کہہ لے یا اگاری کہہ لے انہوں نے کہا تھا کہ بلکہ صاحب یہ ایک مارچ میں ہو رہا ہے گھومت کر رہی ہے بلکہ شمالی تو آپ اس پہ کوئی یہ کوئی چید ہو رہی اور میں نے اپنے آنٹر حریف صاحب سے اور بلکہ دوکٹر مچی کی بلکہ صاحب سے اس پہ بات کی دوکٹر صاحب چونکہ ملک سے بائی ہے لیکن ان کے اجازت سے پہ میں نے اس پہ کچھ کام کیا ہے میں نے ایک پانہ بیس پیجز پہ ایک ریسرچ پہ کیا ہے چند دنوں تک وہ سامنے آ جائے گا اور لیکن مقصد یہ ہے آنٹر حریف صاحب آپ چکے ہمارے بڑے ہیں اور ہم چکے ہمیشہ اپنے بڑوں کے پیچھے اور ان کی رینمائی میں چلنا اپسند کرتے ہیں تو آپ میں یہ انیشہ جو دیا ہے ریس مجیدی جو ہے وہ آپ کی زیرے گیادن جا ہے اس میں برپور کمپیر کرنے میں ہر لحاظ سے جو ہے وہ آپ کی معظمت فرمائیں گے میں یہ کینے جاتا ہوں کہ سال جون دوہ دار دوائیس علیکشنی کمیشن آپ پاکستان کے مطابق پاکستان میں جو مذہبی لگلیے میں ان کی آپ کل بوٹ جو ہے وہ 39 لاغ 56 336 اور اس میں 20 لاغ 18 لاغ 983 یہ ہندو بوٹ ہے اور اور سنڈرہ لاغ رکھتی سنڈرہ سنڈرہ ایک ایک ووٹ ہاں ایک وقت تھا کہ جب ہمارے مسینی ایک منیسٹر شمار گیا تھے اور ستائننگ ٹومیسی کے جو چیرنن تھے وہ ایک ہندو تھے لیکن پتا دی کیوں مسینیوں کی آبادی کام اندھی کھانا منیسٹر تھے لیکن ہندو کی آبادی اور بوٹ جو ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں اور میں اس پہ blame نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ سمجھتا ہم نے تک ایک کام نہیں کیا جب ہم 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 پاس کوئی دوسری بات میں یہ کیونکہ چاہتا ہوں کہ یہ چرچ کی بات ہے یہ صرف ایک چرچ کی بات نہیں ہے یا صرف چرچ ہی اس ایک بڑے کام کو کر نہیں سکتا میں کیونکہ NGO کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں سیاستدانوں کے ساتھ بھی اور میڈیا کے لوگوں یہ سارے اہم دنیل لوگوں کو جب تک ہم ون کو نہیں کریں کہ ہم اس مقصد میں کام یاد نہیں ہو سکتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ کبھی کبھا چرچ سیاستدانوں کو ہم تدیل دیل نہیں کرواتا سیاستدان بھی کبھی کبھا چرچ کے پاس ایک نیٹ بھرسائد ہے پاکستان میں جو کریشن کبھلٹی سب سے سٹرم لوگ ہیں وہ چرچ ہیں چرچ کو دیل کرنا چاہئے پھر اگر انجیو اس میں ہماری اہم ترین کو ادا کر سکتے ہیں پھر میڈیا کا اور پھر پولیتیشن کا ہے اور جب یہ سارا شماریات ان کے پاس ان کے ساتھ میٹنگ کرنی پڑے گی اور سیاستردان جو چرچ کی نہیں سنتے وہ سیاستردان کی سنتے ہیں اور میں سمجھ تاؤں کہ سیاستردان کے ساتھ بشب صاحب آپ کا بھی ایک اچھا تعالی کہ میں مائکر صاحب ان کی حکومت بھی ہے مازی کی قرشی پتانیوں کو نظر انداز کریں اس اہم موضوع پر چپ چپ چیزیں ہائی رائٹ کی ہیں NGO سیاستردان چرچ اور پھر ویڈیا اور بکلا ان ساتھ لوگوں کو آن بورد کیا جانا چاہیے پھر ایک اور بات ہم اس سوچ سے بھی آپ ٹھوڑا سا لکھ رہے ہیں چونکہ کے لئے صرف مشن کا عشو نہیں ہے اور مین لائن چرچ کا بھی عشو نہیں ہے آپ بہت صرف ایسے چرچ ہیں جن کو ہم اپنے ساتھ بتانا نہیں چاہتے شاید بھی بتانا بھی نہیں پڑھتا یا نہیں چاہتے ان کو لیکن اس کام میں تین 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 چرچ اور تین تین بھی 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 کسی طرح کچھ طریقے کا دیکھتے آت کیا جائے کہ ان کے پاس بھی کلیس یہ کسی بھی طور پر انہوں نے لگوں کو پیچھے دکھائی ہوا ہے یا ان کے ساتھ بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ ہمارا اگزیکٹ نمبر سامنے آسکتے میرا نام بھائی مکار ہے میں آئیس آ ٹرائیوٹ کا خانو ہوں تین رمز ہم اسمال کرتے رہے حکوک لیکن کبھی کبھی ہمارا دور ہوتا ہے وہ حکوک پر جانت ہے ٹرائیوٹ یہ دور وہ متعلق ہے حکوک اور ساتھ اب گفت کبھی بھی ہوئی ہے بہت اچھی گفت رہے کیونکہ بہت میں ٹرائیوٹ سواجی اور سیاسی کیا جب بھی کسی بات کی رشاندی کی ہے تو ٹرائیوٹ بات ضرور کی ہے لیکن اس کے ساتھ معاشر کی مسائل کو بھی انہوں نے رشاند رہی کتاب اور لوگ کے ساتھ رکھا 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 تو میں سمجھاؤ کہ فرائیوٹ کی جہاں تک بات ہے اب گروہ پر جارا رو دیا جگہ فرائیوٹ کے بات کرے تو فرم ہر ایک شخص کا آگ یہ مدعون ہے مدعون کی جو کرتے کرتے ہم پنس روابوں تک یہاں پر بیٹ کر جائیں اور کل دوبارہ اس کے اوپر ہوئی تب آغاز مہین کرتے کیونکہ اسی قوم کی حال تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود اپنی حال دی تو میری دانس میں یہ بیشی نہیں ہے اگر مولیویٹر سوچ پاکستان انہوں نے انٹر ایمومیلیشنل جو ایک ایک ہے یا شیط سوچ اس کو بلایا ہے تو میں سوچ ہوں کہ اس کا جو اپنی تک ہے اس کا تک طرح وہ بہت زیادہ تیوی سے ہونا چاہیئے اور مردو شبائی پہلے پہلے حکومتی حکوم میں یہ آواز پوچے کہ اسی ہی اس بات ہے کہ ہم اپنی مردو شمائی کو پڑی تیری سے سکھ چاہیں میری یہ صرف خاص سکھ سکھ آپ اس بشنا بھی سمجھے کہ ہم اپنی جگہ پر اپنی اپنی جو سلف ڈیوڈی ہے اپنا اپنا جو فرد ہے اسے ادا کرنے کریے حکوم کی بات کریں پہلے فرد راک کریں اور یہاں تک یہ سکھ ہے یہ نہ کہ تل جو اس کے بعد کوئی مشیل نہ آئے کوئی مشیل نہ تو میرا یہ مشیلہ ہے کہ اگر بھالی کی طرح آوال دے کر خاموشی تاں کرنی ہے تو پھر ہم خاموشی سے جاؤں سکھ جائیں اگر اس چیدانا بڑے گا آخر تو میں سمجھ داؤں کہ مورٹیٹر چیسو پاکستار میں چرچ پاکستار کی ایک دینامی نیشن کو ہی چلائے اندرے اندرے سب کو تھوڑا تک جوڑا کر دی رہا ہے اور میری ترس میں یہ انہوں نے آپ کو دی آپ دیا ہے کہ ہم اپ یہ اپنے چرچ کی خامدان ہے ان کی رہیس ویش ہی ہے اور ایک خامدان دائیں ایک بچہ ان کی محفی رہے ان کی رہے دوکر اپنے چرچ میں رہیس رہیس ہے اپنے رہیس رہیس اور میں دائس پاکستار پاکستار کو دلتا ہوں اپنے اپنے خامدام کی رہیس 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 اور اس سلطے جو رہیس 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 تب جو سیاسی کیادت ہے جو سماجی کیادت ہے جہاں تک یوجید منصر کی بات ہے پاکستان اور اس میں اب جو بھی نکاح پڑھا جاتا ہے جڑکی کا تو ہم اس کو سجیسٹ کرتے ہیں بشارہ دنیا کہ آپ کٹا آپ جائیں سب سے پہلے سے ریجسٹر پرائیز اکانامی کوٹ آفر اور آفرمیٹکلی جو نازہ ہے وہ اس کی اپنی لوگاری کے لئے ملتشم سے دینی کیا دیا دیا۔ کہ وہ اپنے چرچ کے جو فیملیز ہیں خاندان ہیں سب سے پہلے کٹی ریجسٹرشیل ہیں اور اس کے پاس وہ درور اس لطے پہ جو سماجی یا سیاتھی کیا رکھاتی کی مدید ہے۔ شب راکھنے کے لئے گئے۔ میں نے دیکھا یہ ہے کہ ہم نے بڑی اچھی طور چل دی ہے لیکن باہر کو ایک ہی پوائنٹ ہے کہ ہم نے مردم شوالی میں حصہ اگر کہتے بڑھنا اتنی نمی جو دور سے خالب نہیں جیدنا نکل آئی ہے کہ آپ نے پڑھنا چل دے ایک جو پڑھے دیکھا دنے ہیں وہ جو سمال کرنے ہیں اور دیکھر لیکن جو تلیف کا جہاں مقدان ہے وہ حصہ اکثر ہے اس کی کو اس حصہ اکثر ہے وہ حصہ محبا ہوں کیا ہے یہ تو کہ وہ سمائے د علیہ الرغم نش legitimacy 내 حصہ میں دل گر vamp passing suffers اور دیکھر جاں کرپция وہ پڑھ آئی ہوئی وہاں تک ہونسکتے ہیں میں آپ کو چھوٹا سا ایک سیمبر دے بتاؤں ہے جو در سموزی کا بہت خمطان ہے آپ اسی کو جانس پارے نکالے ہیں تو وہاں سے پتہ نہیں کتنے سو خاندان ہونے دو مثلا کے زیسترے دین ہو گیا ہوں تو وہ بہت سے ایک محسوس ہوں تو پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے اور دیگر شہروں کے جو ان سے ہیں وہ اسی طرح مجھر کرتے ہیں تو میرا کال آگے ہم بڑھ سکتے ہیں لیکن وہ یہ کہ جہاں پہلے دیکھیں ہاں جگہاں رسیٹیرین چوئٹ بھی ہے چوئٹ جو پاکستان کی ہے کیاستر سے پیزمی ہے اور وہ چیاسر بھی مابر بضوح ہے اگر یہ ساری میل کے مامے کے ٹیم بن جائے اور ٹیم جساں جتا ہے آتی ہے یاہی ٹیم اس کے ساتھ جب میں منتا ہے بہتر کا ویلڈ بہتر کو بڑھ بہت سانی ہو سکتا ہے ٹھیک ٹھیک سب کو جو لوگ آئے ہیں اور آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم پھر ایک core group کی meeting بلائیں گے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ interdenominationally اور پھر ہم مل کر ایک campaign یا اس کے جو guidelines آپ کو دیں گے جیسے مثلا ایپ کی جو suggestion دیکھے گیا بہت اچھی ہے اس پہ زیادہ کمیاں کم دوری ہیں جیسے کہ کچھ لوگ benefit نہیں حصل کر سکیں گے یہ پڑھے رکھے نہیں ہے یا اگر یہ social media میں تقریب ہے بہت بڑی تعداد ہے جو involved interest لیتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو کہنے کا مقصد جو میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ بھی کریں اور دوسروں کے لئے بھی ہم راستہ رکھیں کہ ان کو کس طرح ہم نے involve کرنا ہے چیرچ کا آج بھی میں ایک بار فرد دوراتا ہوں کہ بہت بڑا رول ہے اور ہمیں واقعی سنجیدگی سے لینا ہے آپ نے comments اور اپنی suggestion کچھ اور ابھی وقت ہے پھر ہم آپ کو کسی نے کہا کہ خاموشی سے چلے جائیں ہم خاموشی سے نہیں آپ کو چاہے پر لاکے بیٹیں گے تو لے گئنے سے پہلے آپ اپنے خاموش ضرور دیجئے جی برد میں پاکوشی سے سیمیل سن فامس چرچ ڈائیسیس اپرائیمنٹ چرچ اپ پاکستان سے ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ تقدر سواب نے یہ اندہائی اہامودہ جو ہے اسے اٹھایا ہے تاکہ اس پہ بات چیت ہو سکے صرف میں سجیشن سک رہوں گا تو اس میں پہلی بات ہوئی ہے کہ چرچ جو ہے وہ ایک بہت بڑا پیٹ فارم ہے اور یہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کیے پاسبان جو ہے وہ اس کام میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں ابھی پاری گل سن بکار نے کہا کہ انہوں نے اپنے چرچ پیلی کے مدل شمالی دیورہ ہمیں کی ہے بڑی اچھی بات ہے یہ اچھا طریقہ کہا ہے اگر ہر پاسبان اس ذمہ داری کو لیتا ہے تو اس طرح سے بہت سارا کام آسان ہو سکتا ہے تو اس میں بھی صرف میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایس کی بات کریں یا فارم کی بات کریں تو میرے چاہر میں وہ کام جو ہے نا وہ رہ جائے گا کیونکہ ناس و مذہبی لیڈرشپ جو ہے وہ اتری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کرے گی اور ناس کے آسان جو ہے وہ پہلے نہیں کرتی تو اس کے لیے اگر ہم شرچ فارم پر جو ہے جیتے آپ پرائیڈوڈائیسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اگر میریجمنٹ جو ہے وہ آٹر پاس کر دے جس طرح سے ہم بیٹی دن پر ریجسٹر پر آتے ہیں جس طرح سے ہم نکاح کریں ریجسٹر پر آتے ہیں ریجسٹر پر آکے ہر پاس پاس تو دے کہ آپ نے ریجسٹرشن کرنی ہی کرنی ہے اور ہماری ڈائیسزز کا ریکار جو ہے وہ جمع ہونا ہی ہونا ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہر پاس پاس رویداری کے ساتھ کام کو کرے گا اور اس سے جو ہے ہمارے ڈائیسزز کی جو ہے جو بھی نمبرز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی بات کی گئی پیرا چرچز کی بات کی گئی کہ میل نائی چرچز کے ساتھ پیرا چرچز پن بول کیا جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پیرا چرچز کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی مٹنگ کی جائے تاکہ ہر کوئی اپنے فورم پر جو ہے وہ اپنی اپنے نمبرز جو ہے کولیکٹ کرے اپنے ڈیٹا کولیکٹ کرے تاکہ پھر وہ ایک بڑے لیول پر جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ نمبرز جو ہے پاکستان میں کیا ہے تو اس کے لیے ایک سمیٹی جو ہے آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں جس میں سارے پیرا چرچز میل نائی چرچز ان کے لیڈرز جو ہے ان کو ہی کٹھا کر کے اس رسپانسیبیلٹی کو دے دیا جائے جب پریسپٹیریل چرچز کا لیڈرز جو ہے وہ اپنے پاسپانوں کو کہے گا تو وہ بھی یہ کام کر دیں گے اور جب بیتی کانسل چرچز کے پاسپان جو ہے یا ان کے مشاب جو ہے وہ اپنے پاسپانوں پر دیکھیں گے تو پھر یہ کام ہو جائے گا تو اس لیے ایک بڑے لیول پر ایک کمیٹی کو تصیب دینا چاہیے جس میں سارو کو انبول کرنا چاہیے اور پھر آرڈر لگا جنا چاہیے ریٹسپٹ نہیں کرنی چاہیے لیڈرز جیپ کو آرڈر لگا جنا چاہیے کہ آپ نے یہ کر رہی کٹھا کیونکہ یہ بات بڑی سچ ہے کہ چرچز میں کلیسیا میں لوگ جو ہم آپ کے آپ کو ریجسٹرٹ نہیں کرتے ہیں آئیڈی کار نہیں بنواتے ہیں آمم ووٹ اینڈ ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں ووٹ بنا بھی اطابت دلتے نہیں ہیں تو اس سر ویڈنس کو دینے کے لیے ایک پاس باہ جو ستی ایک اہم ذبہ داری ہے کہ وہ اویر کرے اپنی کا obligation جو آپ نے ہی کہہ رہے ہیں تو ابشتاب ہر سے کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں شکر ہے آپ کی سجیسٹرٹ بشتاب یہ بہت اپنی کام ہے جس پہ آپ نے آج اس کو شروع کیا ہے ہمارے کمیلٹی کے سارے زمینے دار لوگ یہ آپ کے بیجے ہیں یہ بھی ایک خوش آئید بات ہے اور جیسا کہ بارس صاحب نے آپ نے ذکر کیا کہ اس پہ 29 چانتر جب تھے مشہد ساملی تھے مختلف لوگ تھے بکیا تھے اور انجیوز کے لوگ بھی تھے اس پہ بار آف مرتبہ بات ہوئی جو شابیہ نے مجھے رجسٹر کرنے کی بات ہوئی اس کے بعد جو لوگ ہے رجسٹریشن کی بورٹ کی کئی طرح بات ہوتی لی لیکن اس کو بند کیا جاتا لیکن ابھی جو میرا کنسرن خاص طور پر ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی جو رجسٹریشن ہے اس کو حمیشہ سکنو کیا دیا اور جب لڑکیوں کی رجسٹریشن ہوتی لڑکیوں کی آمتا رجسٹریشن خاص طور پر جو ہمارا جہاتی علاقے ہیں وہاں پر وہاں کوئی رجسٹریشن ہی ہوتی لڑکیوں کی سلامز میں بھی کتنا زیادہ رجسٹریشن دی جاتی جو پڑھتی کے لوگ میں وہ اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں پہلے ہسپٹلز کی رجسٹریشن کا مانا جاتا تھا لیکن ابھی ہیمن کانسر میں کی رجسٹریشن کروانا کوتا ہے اس کا بے فرم اور باقی جو فیملی کا سارا رجسٹریشن ہمیں بچوں کا آ جاتا ہے لیکن یہ بات ہے پڑھ رکھے لوگوں کی ابھی جب کے چرچز میں ابھی جو بہت سے سجیشن آئی یہ بہت اچھی ہم چرچز میں جب رجسٹریشن کرتے ہیں اور میں بہت سے سبھی سکریتا سے بھی چرچز میں رامیٹ آئیسز کی جارجی ہوں اور اس میں جا رکھا میرا کنسرم یہ ہوتا ہے کہ مجھے سب پانچتے آدھان بتاتے ہیں کہ ہمارے پلیسیاں میں دو سو فیملی ہیں بلیس ہیں یا پچھز فیملی ہیں اور اسی طرح سے ان کو پتا ہوتا ہے کبنی فیملی ہیں اور یہ بھی پتا ہوتا ہے بچیوں اور بچے ہیں اور یہ جو بھی بات آئی تھی کہ ایک دن کا بچہ بھی اس کو بھی ریجسٹر کیا جائے کیونکہ سینسز میں اس کا نمبر دیا ہے جا وہ بیٹی ہو یا بیٹا کیونکہ میں اس پوائنٹ آگے اسے جب رسرچ کر رہے تھے تو یہ پہنچ میچے کی بات ہے جب سے یہ کام رائے کر رہی ہو تو اس میں جب بات آجاتی ہے باڑا ہو جاتا ہے ریپ کے سلسائر اور اس کا جب بچی ریجسٹر نہیں ہے تو آپ اس کی رائے کے لیے اس کی بات آجاتی ہے بات نہیں کر سکتے کیونکہ پولیس ٹیشن میں ہر جگہ پر آپ کو ڈیڈا دینا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بچی کے ساتھ اور اس کے لعاوہ جب ریمن آئے سکتور اور ایردنز پہ بواسط کے لیے قانون ہے اس میں جب لڑکیوں کو کہا جاتا ہے تو آم پا پا بواسط سندھ اور پنجام میں پاس پا پر بواسط کی بجائے سے لڑکیوں بھی ریجسٹر ہی کروائے جاتی تاکہ وہ اپنے حصہ کو پلیم نہ کر سکے تو ہم اس بات کو حکومت اور فرائیس دونوں ہی ساتھ چینیں گے ہمیں اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو بچیوں کو سبیچو ریجسٹر کروائے تاکہ ہم خود دل کے حق تا کیان کریں آپوں سے لوگ بھی کہتے ہیں آپ لوگ نے مجھے بلا کر آپ پر جنگی نہیں ہے تاکہ ہم اپنی بات تاکہ سے تینکی ویڈا میں بل اتنا ہمیں اپنی بات جائے لوگوں تک پرچھتا رہتا ہوں اسی طرح گزارش یہ ہے کہ بشب صاحب ابھی یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم یہ کریں ہم یہ کریں ہم یہ کریں لیکن کیوں رہی ہے یہ ہمیں بات ہمیں بات کریں یہ بات ان تک پہنچائیں کیسے جن کے لگے کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ پتا چلے کیونکو کیا پائدہ ہوگا کی بات یہ لوگ ترباتے کیوں نہیں ترباتے اس لیے نہیں کیونکو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا پوچھے جب میری یعنی محلی محلی کیا فائدہ ہوگا جب آپ کسی کو کہیں کہ آپ اپنے چنافتی کر رہے 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 ایک آٹھا جوا اور ٹھیکر ٹھوڑا جوا دیں گے تو لوگ پورے محلے کے کرتے کر کے لے آتے جب ہم کہتے ہیں کہ لائن میں لگیں کہ آپ نام دن رہنے لائیں تو آپ بھوڑ محلے پورے محلے چھوڑے مجھوڑے پیچھے پہی بھوڑ مرے بھی ہم کے بھوڑ ہم آج تک اپنے لوگوں پہ یہ باور نہیں کہ سکھیں کہ وہ مردم شماری کرائیں کیا تو میرے بانی کریں کہ کوئی جو ہے مردم بڑھائیں اور کسی پاسٹر جائیں ان کی بات سکھیں کہ وہ سکھیں سکھیں اور سمجھائیں کہ وہ کیوں کرائیں جب وہ سمجھ جائیں گے وہ کیوں کرائیں تو پھر یہ کرنے کی ضرورت مردم مردم بہت شکریہ 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 میں سیلیشن بس یہ دیتا پر رہی ہوں کہ جیسا گورنمنٹ ٹیور شکریہ مردم شماری ہو کیونک مردم آمد کسی ہاں ہیں مردم شکریہ کرتے ہیں تو ہماری ہمارے شکریہ شکریہ کھول zubہ چی 패 مردم شکریہ چی سی چی میں اپنے گرو میں ہی رہنے ہیں تو چوئچ لیبل پہ آپ ان کی مجھماری کیسے دیں گے ان کو کیسے آپ لوگ کہت سبتے ہیں کہ جو چرچ بھی نہیں جانے ہیں جو کرہا بھی نہیں رہی ہیں جو پڑھتے بھی نہیں ہیں جن کے پاس کوئی اپنے بھی نہیں ہیں ان کی آپ کیسے بزر سکتا رہے ہیں انہیں وہ دو جو جاگے ہی ہمارا مسئلہ واجب ہے اس میں ہم اپنے چرچے کی یوپ کو استعمال کر سکتے ہیں ان کے ساتھ امبنا ایک پروگرام design کر سکتے ہیں یہ اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنے جگرام دے جانے سکتے ہیں جن سے سارا ہمارا data جو ہے ایک سبتراب میں جانگا ہوں تو میرا بس ای سی سگرشن ہے کہ ہمیں ڈوڈوڈ ڈالاکی اس کو پرنا چاہیے اس کو پرنا چاہیے ہوں اس کو باکی سارے جگرام پہ تو وہ ہی نیم گر ہے گا نمی باتی شہر صاحب نے آپ پاس کے سامنے data بھی شیئر کی جاتا اکان گیا کا جو دفتارات میں آپ اس کے پیچھے لگے جاؤں گا موسیقی 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 کیلئے پیشت صاحب آپ کو بہت ہمارے پاس اور مسیح خدامن کی دعا دل میں آ رہی تھی ابھی ستر میں بات کی جیل میں تین مرتبہ جب خدامن نے فرمایا کہ ہم ایک ہوں اور سجیشن کے طور پر حد اپ یا چیلنج کوئی بھی ہوں اس کو اچھیو کرنے کے لیے اپنی فوج کا جو ہے وہ متحد منا پڑا جاری ہے اگر اپنی فوج موتحد نہیں تو دشمن کو ہم شاید شکست نہ دے سکے اور اپنا حد اپنی حسن نہ کر سکیں بڑا موضوع جو کلیسیا کے اتحاد کا ہے گلوبلی یونیبرسلی بڑا موضوع ہے لیکن ایک چھوٹی سی بار اکثر بشپ صاحب کے ذریعہ تربیت بھی ذریعہ تعلیم بھی رہے مسیح کا بدن کلیسیا کا ایک ہونا روی زمین پر شاید گریٹشزم اور ریپورمیشن سے پہلے ہم شاید سوچ نہ سکتے ہوں آج ہی سوچ نہیں سکتے بڑا مشکل ہے دن اومنیشنلیزم سے باہر آنا حقیقت جو سچ بات ہے ہمارے جب مفادات آ جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اپنے غربیٹ سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایمان کی آنکھ سے دیکھنا مسیح کا بدن ایک ہے ایک ہوگا ایمان کی آنکھ سے دیکھنا یہ ممکن لگتا ہے دعا میں ٹھہرنا ہم ایک ہو کے آگے بڑھیں اور یہ جو حدف ہے مردب شماری کا چرچ کے لیول پہ ہمیں اپنے لیے جو بھی ڈیٹا بیس کرنا ہے اور اس کا طریقہ کا جو بھی ہو فارم ہو اہب ہو وہ ہمارے اپنے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس وقت ہمارا اصل کار گفت ریاست پاکستان کا جو ریجسٹر ہے اس میں خود پر ریجسٹر کرنا ہے اور اس کے لیے ایک شخصی تجربے کی بنیاد پر بھی جیسے وائی سیرمنٹ صاحب نے کہا شخصی ملاقات بھی ہوئی اور جو ہمارا دپارٹمنٹ ہے ریلیجن سفیس کا وہاں پر بھی شخصی ملاقات کی ڈسٹک لیول پہ بھی ایک لیسنس جاری ہوتے ہیں اور یونیل لیول پہ بھی یونیل کورسل کے جو سیکرٹریز ہیں تینوں سیکرٹریز ان کا یہی بیان ہم سروی بھی کرنے آپ کی کمیونٹی نہ تو برد کو ریجسٹر کرواتی ہے اور نہ ہی شادی کو میرے خیال میں زیادہ غلطی ہمارے اپنے این پر ہے اور اہم کردار ہمارے پاسبانوں کا ہے ہم ٹین کی شکل میں پیریش کمیٹیز ایڈر تمام کلیسیاں کو لے کر ہم اپنے لیول پر تو کر رہے ہیں گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہوں ہر ایک پاسبان بھی تمام لوگوں کو کلیسیاں کے ہر طبقے کو لے کر صرف یونیل کورسل تک ہم پہنچ جائیں اور اپنی برد کو ریجسٹر کرواتے ہیں اور ہم دے کے بعد معافترہ خائدی کا ریجسٹر کرواتے ہیں ساری طبقہ نائی ساری توجہ ہم اپنے کلیسیاں میں ہر جگہ پر پورے گل پر اس بات پر صرف کر دے کہ ہم نادرہ میں اور یونیل کونسل میں ریجسٹر کرواتے ہیں اور ریاستر پاکستان کے ریجسٹر میں ہم رہنے جو جائیں گے اور اس کے ساتھ ایکولی پورٹیٹ ہے ہمارا اپنا ڈیٹا بیس بھی اپنے ڈیٹا بیس کے لیے بھی ہم مل کر آپ کی قیادت میں ورکنگ پر میٹی جیسے بھی بنتی ہے جو پاکستان کو دعوان کا شکر ہے اور بھی کر دے نومینیشن بھی اگر ہم واقعی مل کر ہم اس پارکٹ کو جیت کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں شکریہ دعوان کا سکتے ہیں آفر کرتے ہیں ڈائیسیس آف رائیوینڈ ہمارا جو آفیس ہے ہم اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ کچھ سجیسٹن جو آگئی ہیں کچھ آپ ہمیں سکتے اگلی ہفتے بھیجتے رہیں تاکہ اگلی کانسلٹیشن پر ہم کوئی ورکنگ گروپ بھی بنائیں ہم کوئی زمداروں بھی ایک دوسرے کے ساتھ سیئر کریں اور کچھ کر کے بھی دکھائیں لیکن اگر میں سمجھ دا ہوں کہ آپ آپ میں سے تقریباً سب کو کچھ نہ کچھ لکھ کے ہمیں ماری بھی آسکار زائی ہوگی اور ہمیں اپنی ریپورٹ کو مرتب کرنے کے لیے بھی آسانی ہوگی اور وہ آپ ہی کی ہوگی جو ریپورٹ مرتب ہوگی وہ آپ کی ریپورٹ ہوگی اور اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں ہم آگے بڑھ سکیں یہ ایک طریقہ ہے ابھی بھی دعا کے بعد ہم نے چاہے کا بندبست کیا ہے آپ ہمارے سے چاہے پیہیں اور اس دوران بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس ایکسچینج کریں اور اپنے خیالات بھی اور کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہم ایک دوسرے کو بتائیں اور پھر ہم تک ان خیالات کو ان سیجیسنس کو ان مفید مشروع کو ہم تک پلچائیں تو آئیے ہم دعا مانگیں مالے پیارے آسانی باب ہم ترہا شکر کرتے ہیں کہ تمہیں آج ہمارے دل میں اس رنوز کی طرف ہمیں امادہ کیا قائل کیا اور یہاں پر اس گروپ میں سمجھے ہم ایک انٹریسٹ دیکھتے ہیں کہ سارے چاہتے ہیں کہ ہماری جو شمالیت ہے ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو تعداد ہے اس پر تائین ہو ہم دعا مانگتے ہیں کہ تم ہماری مدد کر ہمیں وہ خالات دے جس کے ذریعے ہم بہتر نتائج حاصل کر سکیں چاہے وہ آیات ہو چاہے وہ فارمز ہو چاہے وہ دور ٹو دور ہو جو بھی ہم کریں اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک بہترین آہ انفرمیشن آئے جس کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں اور ان کی حقوق کے لیے ہم بول سکیں جد و جہد کر سکیں یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے اپنے یسول مسیح کے نام سے آمین خرامدہ آپ سب کو برکر دے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ضرور جنہے ہوئی ہے تاکہ ہم مل کر آگے بڑھ سکیں جی ناظرین ابھی آپ نے سارے آئے ہوئے مہمانوں کی جو گفتگو ہے وہ سنی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ پاکستان میں بسنے والے جو مسیحی ہیں انہیں کس طرح سے اپنے اندراج کو کروانا ہے مردم شماری کے حوالے سے بھی اور دوسرا کلیسی طور پر بھی جو ہے انہیں اپنے نام اور اپنے خاندانوں کو پورے طور پر جو ہے وہ ریجسٹر کروانے کی ضرورت ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل نیوز نام پر ایک پروگرام جو ہے جو اکثر آپ دیکھتے ہیں میرا شہر میرے لوگ اور پچھلے دو سال سے نیشنل نیوز نام ایک تو اس پروگرام کو کر رہا ہے اور دوسرے اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے جو ہے وہ بیداری دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا اندراج کروائیں اپنے خاندانوں کا اندراج کروائیں تاکہ پاکستان میں جو بسنے والے مسیحی ہیں ان کی صحیح تعداد کا اندازہ لگایا جا سکے اور آج بھی اس پروگرام کے تعلق سے یہ پیغام آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو آئے ہوئے کلیسیا کے جو پاسوان ہیں بشپ سہبان ہیں جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کلیسیاں کے جو ممبران ہیں جو ان کے لوگ ہیں ایک تو اپنے چرچ میں ان کا اندراج کریں دوسرا ان کو جو یونین کونسل ہے وہاں پر لے کر جائیں اور جو ان کے خاندان ہیں ان کے جو افراد ہیں ان کا صحیح طور سے جو ہے وہ وہاں پہ اندراج کروایا جا سکے تاکہ پاکستان میں بسنے والے مسیحوں کی جو تعداد ہے وہ صحیح طور پر ہماری گرمنٹ کے سامنے آسکے ہماری حکومت کے مردم شماری کی جاتی ہے تو پاکستان میں جو دوسری بسنے والی جو اقلیتیں ہیں ان کی تعداد مسیحوں سے زیادہ نکلتی ہے حالانکہ اگر ہم جو پہلی مردم شماری ہوئی ہیں پاکستان میں اس حوالے سے اگر ہم پاکستانی مسیحوں کا جو مطلب یہاں پہ جو ان کی تعداد ہے اگر وہ دیکھیں تو وہ زیادہ تھی اور زیادہ ہونے کے باوجود آج اگر مردم شماری دوبارہ سے یہاں پہ کی جا رہی ہے تو مسیحوں کی جو تعداد ہے وہ دوسری اقلیتوں سے کم کیوں ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے ایک تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ مردم شماری میں حصہ نہیں لیتے اور دوسرا جو خاص بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیہی طور پر جو ہمارے پاسبان ہیں جو ہمارے بشپ سہبان ہیں پاسٹر سہبان ہیں وہ اپنی کلیسیہ کو صحیح طور سے یونین کانسل میں مطارف نہیں کرواتے تو ناظرین اس پروگرام کو جب آپ دیکھیں تو یہ ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ آپ نے اپنے خاندانوں کو کس طرح سے یونین کانسل میں ریجسٹر کروانا ہے تاکہ آپ کے خاندان کے جو تمام افراد ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کی نظر میں آسکیں کہ پاکستان میں بسنے والے جو مسیحی ہیں وہ کم نہیں ہیں بلکہ ان کی بھی ایک اچھی خاصی جو تعداد ہے وہ پاکستان میں موجود ہے تو آپ اس پروگرام کو دیکھیں اور اس پروگرام کے لئے آپ ضرور دعا بھی کریں اور یہاں پہ جو آج پروگرام ہوا یہ میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے تمام جو بشپ سہبان ہے اور خاص کر کہ بشپ آزاد مارشل صاحب نے سے بڑی ہے اب اس بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامین ترک پیاروں کو دیجئے اجازت خدا حافظ